ہمیں آج نبی کا جشن ہی آ دے کیونکہ وہ آسان قوم ہے جھنڈی لگا دی محبت کا تقاضہ دا ہو گیا گھروں کو سجا دیا نام ہو گیا کہ ہم رسول کے چاہنے والے ہیں نبی کی پیدائش کے نام پہ کچھ جلوس نکال دیئے گئے کچھ رسمیں نبا دیئے گئیں اور اس بات کا نام ہو گیا کہ ہم رسول کے بڑے چاہنے والے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللَّهَ وَلْيَوْمَ الْآخِرَ فرمایا رسول کو نمونہ تو وہ بنائے گا جو اللہ تبارک و تعالی سے ملنے کی امید رکھتا ہو جو قیامت کی دن کے اوپر ایمان رکھتا ہو جس کے دل میں آخرت کا ڈر ہو جس کے دل میں قیامت کا ڈر ہو جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا جو آخرت کا ڈر اپنے دل میں رکھے گا وہی رسول کو نمونہ بنائے گا وہی رسول کی صیرت کو اپنائے گا یہ کام اتنا آسان نہیں ہے امم آئیشہ سے پوچھا گیا کیفہ کانا خلق و نبی اللہ اللہ کے نبی کا اخلاق کیسا تھا اے امم آئیشہ اللہ کی رسول کا اخلاق کیسا تھا آپ کا کیرکٹر کیسا تھا امم آئیشہ نے فرمایا فَإِنَّ خُلقَ نَبِي اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم کانا القرآن کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا کیا تم قرآن نہیں پڑھتے اللہ کے نبی کا اخلاق تو پورا کا پورا قرآن ہے قرآن پڑھتے چلے جاؤ نبی کا اخلاق تم کو ملتا چلا جائے گا قرآن جتنی چیزوں کا حکم دیتا ہے نبی کے اندر وہ تمام چیزیں موجود ہیں اور قرآن جتنی چیزوں سے منع کرتا ہے نبی ان تمام چیزوں سے دور رہنے والے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يہده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له وعشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له وعشہد ان محمدًا عبده ورسوله یا ایہا الَّذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ يَا اَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةً وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَتَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَتِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا یا ایہا الَّذین آمنوا اتقوا اللہ وَقُولُوا قَولًا سَدِيدًا يُسْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عظِيمًا عَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيْتِ كِتَابُ اللَّهَ وَخَيْرَ الْهَدِيْ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشْرَّ الْأُمُورِ مُحْدَطَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدَعٍ وَكُلَّ بِدَعْتٍ زَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي الْنَّارِ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَرْجُ اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا محترم علماء کرام بزرگو اور دوستو نوجوان ساتھیو پردہ نشین ماو اور بہنو پیارے بچو مقامی جمعیت الہدیث لہتا کے زیر احتمام دھمریہ کی اس مسجد میں آج کا یہ پروگرام منقض ہوا اور بڑی کامیابی کے ساتھ اب تک یہ پروگرام چلا دو بہترین تقریریں آپ نے سماعت کی بڑے اہم اور بڑے اچھوتے موضوعات پر اللہ تعالیٰ دونوں مقررین کو جزائے خیر اتا فرمائے اور ہمیں ان کی باتوں پر عمل کی توفیق اتا فرمائے آمین یہ مہینہ اسلامی کیلینڈر کا تیسرا مہینہ ہے جس کو ہم ربیول اول کے نام سے جانتے ہیں اس مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش بھی ہوئی ہے اکثر سیرت نگاروں کے قول کے مطابق آپ نو ربیول اول کو پیدا ہوئے پیدائش آپ کی اسی مہینے میں وفات بھی آپ کی اسی مہینے میں ہوئے اور آپ نے جب مکہ سے مدینہ ہجرت کی تو مدینہ جب آپ پہنچے وہ بھی اتفاق سے ربیول اول کا مہینہ تھا تو رسول اکرم کی سیرت میں اس مہینے کو بڑی اہمیت ہا سکتے ہیں ہمارے معاشرے میں ربیول اول کا جب مہینہ آتا ہے ہمارے بہت سارے بھائی اپنے اپنے گھروں کی چھتوں پر ہرے کلر کے جھنڈے لگاتے ہیں کسی جھنڈے پر لکھا ہے سرکار کی آمد مرحبا کسی جھنڈے پر لکھا ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ کوئی اپنے گھروں کو سجاتا ہے کوئی مسجدوں کو سجاتا ہے بہت کچھ کیا جاتا ہے اس مہینے میں یہ سارے کام کیوں کیے جاتے ہیں نبی کی پیدائش کے جشن کے نام ابھی اس سوال کو آپ جانے دیجئے کہ نبی کی پیدائش کے جشن کے نام پر یہ سارے کام کرنا صحیح بھی ہے کہ نہیں ہے اس پر آج ہم بات نہیں کریں گے یہ ٹاپک نہیں ہمارا لیکن سوال یہ ہے کہ رسول کی آمد کا جشن تو ہمیں یاد ہے رسول کے آنے کا مشن ہمیں یاد ہے رسول کیوں آئے تھے دنیا میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول کے تعلق سے رسول کی امت کو جو سب سے اہم تعلیم دی ہے وہ کیا ہے اس کو ذرا سا سمجھنے کی ضرورت ہے قرآن کریم کے اکیس میں پارے کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی یہ سورہ حضاب کی آیت نمبر ٢١ آیت نمبر اکیس بڑی مشہور آیت ہے سنی ہوگی آپ نے سیکڑوں مرتبہ مگر آج اس آیت کو تھوڑا سا ہم نئے طریقے سے اس پر غور کریں گے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ تمہارے لئے نمونہ ہے یہ نہیں کہا گیا کہ رسول اکرم میدانِ جہاد میں تمہارے لئے نمونہ ہے مطلق کہا گیا قومن کہا گیا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُسْوَةٌ حَسَنَا مسلمانوں تمہارے لئے اللہ کے پیارے رسول کی پوری کی پوری زندگی نمونہ ہے آئیڈیل ہے عُسْوَةٌ حَسَنَا ہے تمہیں اگر ایک اچھا باپ بننا ہے تو فاطمہ اور زینب اور رقیہ اور رمی قلصوم کے باپ کی صیرت میں تمہیں ایک اچھے باپ کا کیریکٹر بھی مل جائے گا تمہیں ایک اچھا شوہر بننا ہے تو خدیجہ اور آئیشہ کے شوہر کی زندگی تمہارے لئے نمونہ ہے تمہیں اگر ایک اچھا لیڈر بننا ہے تمہیں ایک اچھا قائد بننا ہے تمہیں لوگوں کی قیادت کرنا ہے لیڈرشپ کرنا ہے تو جناب محمد الرسول اللہ ایک بہترین قائد کی حیثیت سے بھی تمہیں مل جائیں گے تمہیں اگر یہ دیکھنا ہے کہ عبادت کیسے کی جاتی ہے اللہ کی بارگاہ میں رویا کیسے جاتا ہے اللہ کی بارگاہ میں سجدے کیسے کیے جاتے ہیں تو مدینہ کے نبی کے گھر میں اور نبی کے کمرے میں زمین کے اوپر محمد الرسول اللہ کی سر کو اللہ کی بارگاہ میں جھکا ہوا کر کے دیکھ لو اور رسول کے آنسوں کو دیکھ لو کون سا زندگی کا شعبہ ہے کون سا ایسا پہلو ہے جس میں رسول تمہارے لئے نمونہ نہیں ہے ہمیں آج نبی کا جشن یاد ہے کیونکہ وہ آسان کام ہے جھنڈی لگا دی محبت کا تقاضہ دا ہو گیا گھروں کو سجا دیا نام ہو گیا کہ ہم رسول کے چاہنے والے ہیں نبی کی پیدائش کے نام پہ کچھ جلوس نکال دیئے گئے کچھ رسمیں نبھا دی گئیں اور اس بات کا نام ہو گیا کہ ہم رسول کے بڑے چاہنے والے ہیں یہ تو بڑا آسان کام ہے مشکل کام تو یہ ہے نمونہ بنانا ہے رسول کو آئیڈیل بنانا ہے رسول کی سیرت کو اپنانا ہے رسول کے کیرکٹر کو اپنانا ہے یہ مشکل کام ہے اللہ نے کہا یہ کام سب کے بس کی بات نہیں ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ عصوت حسنت لمن کان یرج اللہ والیوم الاخر فرمایا رسول کو نمونہ تو وہ بنائے گا جو اللہ تبارک و تعالی سے ملنے کی امید رکھتا ہو جو قیامت کی دن کے اوپر ایمان رکھتا ہو جس کے دل میں آخرت کا ڈر ہو جس کے دل میں قیامت کا ڈر ہو جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا جو آخرت کا ڈر اپنے دل میں رکھے گا وہی رسول کو نمونہ بنائے گا وہی رسول کی سیرت کو اپنائے گا یہ کام اتنا آسان نہیں ہے آج ذرا ہم سب اپنے گریبانوں میں چھانکیں میرے بھائی بھئی میں کسی مسئلہ کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ اہل حدیث کو دعویٰ نہیں کہ ہم رسول کے چانے والے ہیں کہ اپنے آپ کو دیوبندی اور بریلی کہنے والے کیا یہ کہیں گے صاحب ہمیں رسول سے محبت کون مسلمان ایسا ہے جو یہ کہے گا ہمیں رسول سے محبت نہیں ہر مسلمان کا دعویٰ ہے مگر ہم کہاں کھڑے ہیں ہماری زندگی میں سیرت رسول کہاں ہے ابھی آپ نے تقریر سنی مولانا عمران صاحب زبان پر تقریر کر رہے تھا آج زبان کے تعلق سے ہمارا کیا طریقہ ہے اور نبی کا کیا طریقہ تھا بنارس میں ملوتا میں چھوٹے چھوٹے بچوں کی زبان سے آپ ایسے جملے سنیں گے جو شرافت کی حدوں کے باہر مانے جاتے ہیں گندے الفاظ فاشگوئی گالی گلوچ میرے نبی نے کبھی گالی نہیں تھی اما عائشہ فرماتی ہے لم یکن فاہشن ولا متفاہشن اللہ کے پیارے نبی نہ تو کبھی گندی بات اپنے مو سے نکالتے تھے اور نہ ہی تکلف کرتے تھے ایک ہوتا ہے کہ ایک انسان گالی کا عادی ہے وہ جب بھی بات کرتا ہے گالی دیتا اور ایک انسان گالی تو نہیں دیتا ہے مگر گالی باس کے بیچ میں بیٹھتا ہے تو وہ بھی گالی دینے لگتا ہے وہ بھی گندی باتیں کرنے لگتا ہے علماء کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نہ تو فاہش تھے نہ متفاہش تھے نہ تو آپ فطری طور پر آپ کی زبان کے اندر گندگی تھی اور نہ ہی تکلف کر کے کبھی آپ نے اپنی زبان کو گندگی سے آلودہ کی نہیں نبی کی زبان سے کبھی گالی نہیں سنی گئے گالی کے جواب میں نبی نے گالی نہیں تھی اللہ کے نبی کو لوگ کہتے تھے مزمم آپ کا نام تھا محمد مکہ کے کافر کہتے تھے یہ مزمم ہے محمد کا مطلب جس کی تعریف کی گئی ہو اور مزمم کا مطلب جس کی برائی کی گئی ہو اللہ کے نبی کہتے تھے ذرا دیکھو تو صحیح اللہ تبارک و تعالی ان کی گالیوں کو کیسے پھیر رہا ہے اور میرا دفاع کر رہا ہے میرا ڈیفنس کر رہا ہے وہ تو گالی دیتے ہیں مزمم کو میں تو مزمم نہیں ہوں میں تو محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم لم یکن فاہشن ولا متفاہشن اللہ کے نبی بدزبان نہیں تھے گالی نہیں دیتے تھے زبان سے غلط بات نہیں نکالتے تھے اور بازاروں میں چلا چلا کے باتیں کرنا یہ نبی کا شیوہ نہیں تھا بازار میں جا کے چلا نہ چیخنا یہ نبی کا شیوہ نہیں تھا اور برائی کا بدلہ کبھی برائی سے نہیں دیتے تھے اللہ کے نبی تو معاف کر دیا کرتے تھے یہ تھا میرے نبی کا اخلاق میرے نبی کا اخلاق تو ایسا تھا اللہ نے اپنے نبی کی اخلاق کی گواہی دی قرآن کریم کا انتیسوہ پارا اٹھائیے سور قلم کی چوتھی آیت ہے وَإِنَّكَ لَا لَا خُلُقٍ عَوْزِيمٍ اے نبی آپ عظیم اخلاق کے مالک ہیں آپ کا اخلاق سب سے آلہ ہے آپ کا کریکٹر تو سب سے اونچائے آپ کا اخلاق سب سے بہترین ہے آج کوئی ادارہ کوئی اسٹیٹیوٹ کوئی کالیج کوئی یونیورسٹی جب آپ وہاں پڑھتے ہیں آٹھ سال چار سال دس سال وہ ادارہ آپ کو کریکٹر سٹیفیکٹ دیتا ہے جب آپ کسی دوسرے ادارے میں جاتے ہیں تو دوسرا ادارہ کہتا ہے صاحب آپ جامعہ سلفیہ سے پڑھ گیا ہیں کیا جامعہ سلفیہ نے آپ کو کریکٹر سٹیفیکٹ دیا اس کے بغیر داخلہ نہیں ہوتا آپ کو چاہیے وہ دوسرا کالیج دوسری یونیورسٹی آپ سے کریکٹر سٹیفیکٹ مانگے گی میرے بھائیوں دنیا کے اداروں کا سٹیفیکٹ مل جائے تو انسان باغ باغ ہو جاتا ہے میرے نبی کو کریکٹر سٹیفیکٹ اللہ دے رہا ہے وَإِنَّكَ لَا لَا خُلُقِ نَعْظِيم اے نبی آپ عظیم اخلاق کے مالک ہیں بلکہ مسند احمد کی ایک روایت ہے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں میں تو دنیا میں اسی لیے آیا ہوں تاکہ بہترین اخلاق کی تکمیل کر سکوں جتنے عالی اخلاق ہیں جتنے بہترین اخلاق ہیں میں ان کے اوپر پورا پورا عمل کر سکوں میں اسی لیے دنیا میں آیا ہوں اممہ عائشہ سے پوچھا گیا کئی فکانا خلق و نبی اللہ اللہ کے نبی کا اخلاق کیسا تھا اے اممہ عائشہ اللہ کی رسول کا اخلاق کیسا تھا آپ کا کیرکٹر کیسا تھا ہمم عائشہ نے فرمایا فَإِنَّ خُلْقَ نَبِي اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کانا القرآن کیا تم نے قرآن نہیں پڑا کیا تم قرآن نہیں پڑتے اللہ کے نبی کا اخلاق تو پورا کا پورا قرآن ہے قرآن پڑتے چلے جاؤ نبی کا اخلاق تم کو ملتا چلا جائے گا قرآن جتنی چیزوں کا حکم دیتا ہے نبی کے اندر وہ تمام چیزیں موجود ہیں اور قرآن جتنی چیزوں سے منع کرتا ہے نبی ان تمام چیزوں سے دور رہنے والے انسان کے اخلاق کا امتحان تب ہوتا ہے جب اس کا سابقہ اس کے ماں تحتوں سے پڑتا ہے بھئی جو ہمارے اندر میں ہیں جو ہم سے کمزور ہے اس کے ساتھ ہمارا اخلاق کیسا ہے وہاں ہمارے اخلاق کا امتحان ہوتا ہے بعض لوگ بڑے اخلاق والے ہوتے ہیں دنیا بڑی تعریف کرتی حاجی صاحب بڑے اچھے آدمی ہیں مگر ان کے گھر میں کام کرنے والے نوکروں سے پوچھو ان کے گھر میں کام کرنے والے ملازموں سے پوچھو وہ بتائیں گے کہ صاحب ہماری تنخائیں نہیں دی کہ لاکڈاؤن میں ہماری تنخائیں روک لی گئی ہماری ذرا ذرا سی گلتیوں پر ہماری تنخائیں کاٹ دی جاتی ہے حاجی صاحب ہم سے بڑی بتمیزی سے بات کرتے ہیں وہاں پتا چلا ہے کہ حاجی صاحب کا سارا اخلاق بار ہے لوگوں کے ساتھ ہے اپنے نوکروں اور اپنے ماتہتوں کے ساتھ ان کا معاملہ بڑا خراب ہے یہ انتحان ہوتا ہے میرے بھائی اللہ کے پیارے نبی آپ کا اپنے خادموں کے ساتھ اپنے ماتہتوں کے ساتھ اخلاق کیسا تھا حضرتِ عانس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ دس سال تک اللہ کے رسول کی خدمت کرتے ہیں سفر میں ساتھ میں رہتے ہیں حضر میں ساتھ میں رہتے ہیں دس سال تک اللہ کے نبی کی وضو کا پانی لا کر کے آپ کو دیا کرتے ہیں آپ کی خدمت میں رہتے ہیں دس سال خدمت کرنے کے بعد حضرتِ عانس ریپورٹ دیتے ہیں کہتے ہیں بخاری کے الفاظیں مسلم کے الفاظیں خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشر سنین میں نے اللہ کے رسول کی دس سال تک خدمت کی دس سال تک میں اللہ کے رسول کے ساتھ رات فما قال لی افن قطو دس سال کے اندر کبھی نبی نے مجھے اف نہیں کہا اف نہیں کہا اف کا مطلب سمجھتے ہیں کسی کو تکلیف پہنچانے کا جو سب سے معمولی ورڈ ہے عربی میں وہ اف ہے اس لئے اللہ نے قرآن میں کہا کہ اپنے ماں باپ فلا تقل لہما اف اپنے ماں باپ کو اف بھی مت حضرت تیانس کہتے ہیں نبی نے مجھے کبھی اف نہیں کہا کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی کام میں نے کیا ہو اور نبی نے کہا لیما سناتا قضا تون اے انس تون نے یہ کام کیوں کیا اور کبھی میں نے کوئی کام نہیں کیا تو نبی نے کہا یہ دس سال تک خدمت کرنے والا خادم کہہ رہا ہے نبی کی اخلاق کی قواہی دے رہا ہے میرے پیارے ساتھیوں آج نبی کی ولادت کا جشن منانا ہمارے لئے آسان کامیں نبی کی اخلاق کو سمجھنا اور نبی کی اخلاق کو اپنانا یہ دنیا کا پڑا مشکل کام ہے اور آگے بڑھئے آج ذرہ ذرہ سی بات پر ہمارے مسلم محلوں میں لڑائیاں ہوتی ہیں بنارس کی کچھری میں چلے جاؤ آپ کو فوجداری کے مقدمے زیادہ مسلمانوں کے ملیں گے بھائی بھائی کا زمین و جائدات کا جگڑا چل رہا ہے باپ بیٹے کا جگڑا چل رہا ہے بھائی بھائی کا جگڑا چل رہا ہے ساس اور بہو کا جگڑا چل رہا ہے آج ہر گھر میں کوئی نہ کوئی کہانی موجود ہے ہر آج وجہ کیا ہے ہر انسان دوسرے سے اپنے آپ کو کم نہیں سمجھتا ہے آج ہر انسان کا یہ فارمولہ ہے کہ ساتھ تو سیر ہے تو میں سوا سیر ہوں تو ہیٹ چلائے گا میں پتھر جلا ہوں گا میں تجھ سے کم تھوڑی ہوں آج ہر آدمی انتقام لیتا ہے بدلہ لیتا ہے کوئی انسان چھوڑتا نہیں ہے کسی کو میرے نبی نے کبھی اپنی ذات کے لیے کسی سے انتقام نہیں دیتا میرے نبی نے کبھی اپنی ذات کے لیے کسی سے بدلہ نہیں لیا کسی سے انتقام نہیں لیا حضرت عائشہ فرماتی ہیں مَا قُيِّرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَا بَيْنَ أَمْرَيْنِ اِلَّا اَخْتَارَ اَيْسَرَهُمَا جب بھی اللہ کے رسول کے سامنے دو آپشن ہوتے تھے تو آپ اسی آپشن کو اپناتے تھے جو بہتر ہوتا تھا جو آسان ہوتا تھا اللہ کے نبی کے سامنے جب بھی دو راستہ ہوتا تھا آپ بہتر راستے کو اپناتے تھے مَا لَمْ يَكُنْ إِسْمَنْ جب تک کہ اس آپشن کے اندر کوئی گناہ کا کام نہ ہوتا تھا فَإِنْ كَانَ إِسْمَنْ اگر اس کے اندر کوئی گناہ کا کام ہوتا تھا قَانَ عَبَادَ النَّاسِ مِنْ ہو تو اللہ کے نبی اس سے دور رہا کرتے تھے دو راستہ ہے اگر آپ کے سامنے تو اللہ کے نبی اسی راستے کو چنتے تھے جو بہتر ہوتا تھا جو آسان ہوتا تھا ہاں اگر دو راستہ ہے اور ایک چیز میں گناہ کا کام ہے تو اللہ کے نبی کبھی بھی گناہ کا کام نہیں کر دیتے اس کے بعد ہم مائشہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی نے کبھی بھی اپنی ذات کے لیے کسی سے کوئی بدلہ نہ لیا کسی سے کوئی انتقام نہ لیا کبھی کسی نے آپ کو گالی دی کبھی کسی نے آپ کو برا بلکا آپ نے اس سے بدلہ نہ لیا حتی تنتہا حرمات اللہ جب تک اللہ کے قانون کو نہ توڑا جائے جب تک اللہ کی حرمت کو نہ پامال کیا جائے جب اللہ کے قانون کو توڑا جاتا تھا فینتقم اللہ اس وقت اللہ کے نبی اللہ کے لیے انتقام لیتے تھے اللہ کے لیے انتقام لیتے تھے آج کون اللہ کے لیے انتقام لیتا ہے بھائی آج ہر آدمی اپنے لیے انتقام لیتا ہے ہر آدمی اپنے لیے جیتا ہے ہر آدمی اپنے لیے مرتا ہے میرے نبی اللہ کے لیے جیتے تھے اور میرے نبی اللہ کے لیے دنیا سے کبھی اپنی ذات سے آپ نے اپنی ذات کے لیے انتقامات کر دیتے تھے آپ ترگزر کر دیتے تھے اممہ عیشہ نے ایک مرتبہ پوچھا اے اللہ کے نبی کیا اہت کے میدان سے بھی زیادہ مشکل دن آپ کے اوپر آیا تھا جب اہت کے میدان میں آپ کے سر کے اوپر حملہ کیا گیا آپ کا چہرہ لہو نوحان ہو گیا آپ کے داپ توڑ دیئے گئے اے اللہ کے نبی کیا اس سے بھی مشکل وقت آپ کی زندگی میں آیا تھا فرمایا آئے شاہ اس سے بھی مشکل وقت میری زندگی میں آیا تھا جب میں طائف گیا تھا اور میں نے وہاں طائف کے سرداروں کو اسلام کی دعوت دیتی ان لوگوں نے میری دعوت کو قبول نہیں کیا اور میرے اوپر پتھر کو برسایا جانے لگا میں دے ہوش ہو گیا اور جب مجھے ہوش میں میں جب ہوش میں آیا تو پہاروں کے فرشتے نے آ کر کے مجھ سے کہا کہ اے اللہ کے نبی اگر آپ چاہیں اگر آپ چاہیں تو طائف والوں کو دونوں مکہ کی پہاریوں میں رکھ کر کے پیس دیا جائیں طائف والوں نے پتھر برسایا آپ کے اوپر لہو لوان کیا آپ کو نبی بدلہ لے سکتے تھے نبی انتقام لے سکتے تھے پہاروں کے فرشتے نے کہا اے اللہ کے نبی بس آپ حکم دے دیں ان کو دونوں پہاڑوں میں رکھ کر کے پیس دیا جائے اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا نائی محمد انتقام لینے کے لئے نہیں آئے میں بدلہ لینے کے لئے نہیں آیا ہوں یہ ایمان نہیں لاتے ٹھیک ہے نہ لائیں اگر یہ ایمان نہیں لاتے مجھے امید ہے ان کی آنے والی نسلیں ایمان لائیں گی اور لا الہ الا اللہ کے اوپر ایمان لائیں گی اور دنیا نے دیکھا کہ اسی طائف کی سرزمین سے بہت بڑے پڑے صحابہ پیدا ہوئے اور پورا کا پورا طائف مسلمان ہو گیا اور آج سعودی عرب جب لوگ عمرہ کرنے جاتے ہیں اور سفر بے جاتے ہیں تو طائف کے علاقے میں خاص طور سے جاتے ہیں بڑا خوبصورت علاقہ ہے میرے پیارے ساتھیوں اللہ تبارک پہ تعالی نے اس پورے علاقے کو ایمان کی دولت سے نبازا تو نبی بدلہ نہیں لیتے تھے نبی انتقام نہیں لیتے تھے یہ نبی کی خاصیت اللہ کے پیارے نبی سخی کتنے تھے داتا کتنے تھے دینے والے کتنے تھے فیاض کتنے تھے حضرت آنس کہتے ہیں اللہ کے نبی سے جب بھی کوئی چیز مانگی گئی آپ نے نا نہیں کہا نبی کی زمان پہ نا نہیں آتا تھا جب بھی نبی سے کوئی چیز مانگی گئی نبی نے ہاں کہا ہے نبی نے نا نہیں کہا ہے نبی کی زمان سے نا نہیں سنا گیا ایک حدیث میں بخاری کے الفاظ ہیں اللہ کے رسول کے پاس ایک آدمی آتا ہے اور اللہ کے نبی سے مانگتا ہے سوال کرتا ہے اللہ کے نبی اس کو اتنی بکریاں دیتے ہیں کہ دو پہاڑوں کے بیچ میں جتنی بکریاں تھی سب بکریاں آپ نے اس کو دے دیں جب وہ اپنی قوم کے پاس واپس گیا وہ جا کر کے کہتا ہے یا قومی اسلم ہو اے میری قوم کے لوگو تم اسلام لے آؤ فَإِنَّا مُحَمَّدًا يُوْتِي عَتَاهَمْلَا يَقْشَلْفَا قَتَا اس لئے کہ محمد تو اتنا دیتے اتنا دیتے ہیں کہ وہ خود فاقہ کر لیں گے مگر دوسروں کو دینا وہ نہیں ختم کرتے وہ اتنا دیتے ہیں کہ فاقہ سے نہیں ڈرتے ہیں فاقہ کشی سے نہیں ڈرتے ہیں اے لوگو تم اسلام لے آؤ اور اس انسان کا پورا قبیلہ اسلام لے آئے ایک عورت اللہ کے نبی کے پاس آتی ہے بڑے شوق سے کہتی ہے اے اللہ کے رسول میں نے آپ کے لئے چادر تیار کیے میں نے چادر بنی ہے میں یہ چادر آپ کو گفت کے طور پر دینا چاہتی ہوں اللہ کے نبی کو چادر کی ضرورت تھی آپ نے چادر لے لی اور چادر کو اڑنے لگے پہننے لگے ایک صحابی کی نظر پڑی کہنے لگے مَا أَحْسَنَ حَاظِهِ اے اللہ کے نبی یہ چادر تو بڑی خوبصورت ہے فق سنی ہاں یہ چادر آپ مجھے دے دیجئے یہ چادر آپ مجھے دے دیجئے اللہ کے رسول اللہ کے نبی نے فوراً وہ چادر اتار کر کے ان کو دیتے صحابہ نے کہا اس صحابی سے کہ مَا أَحْسَنَتَا تم نے اچھا کام نہیں کیا تم جانتے تھے کہ اللہ کے رسول کو چادر کی ضرورت ہے اور پھر بھی تم نے نبی سے وہ چادر مانگ لی تم کو پتا ہے کہ اللہ کے نبی تو نہ نہیں کریں گے اللہ کے نبی تو انکار نہیں کریں گے پھر بھی تم نے ان سے وہ چادر مانگ لی تم کو معلوم ہے تب بھی تم نے مانگ لی وہ صحابی کہنے لگے ارجو برکتہ میں نے چادر اس لیے نہیں مانگی ہے کیونکہ مجھے چادر کی ضرورت تھی ارجو برکتہ میں تو اس چادر کی برکت حاصل کرنا چاہتا ہوں کیونکہ اس چادر کو اللہ کے نبی نے پہنائے میں اس چادر کی برکت کو حاصل کرنا چاہتا ہوں لعلی اکفن فیہا تاکہ اس چادر کے اندر مجھے کفنا دیا جائے وہ چادر میرا کفن بن جائے اس لیے میں نے اس چادر کو مانگا ہے یہ تھا میرے نبی کا اخلاق اللہ کے نبی سخاوت اور فیازی میں اتنے آگے تھے کبھی کسی کو نا نہیں کرتے تھے میرے پیارے ساتھ حیادار کتنے تھے شرمیلے کتنے تھے کبھی آپ نے نظر اٹھا کے کسی عورت کو غلط نگاہوں سے نہیں دیکھا کبھی آپ کے کرکٹر کو لے کر کہ آپ کے دشمنوں نے بھی کوئی اعتراض نہیں کیا آپ اتنے شرمیلے تھے اتنے حیاء والے تھے ابو سعید خدری کہتے ہیں اللہ کے نبی ایک کماری لڑکی سے بھی زیادہ شرمیلے تھے اور جب اللہ کے نبی کوئی ایسی چیز کو دیکھتے تھے جو آپ کو ناپسند ہوتی تھی تو ہم اللہ کے نبی کے چہرے سے اندازہ لگا لیتے تھے آپ کا چہرہ دیکھ کر کے ہم سمجھ جاتے تھے کہ اللہ کے رسول کو یہ چیز ناگوار گزلی ہے آپ زبان سے ظاہر بھی نہیں کرتے تھے آپ کے چہرے سے پتہ لگ جاتا تھا کہ ہاں یہ چیز اللہ کے رسول کو ناپسند ہے یہ چیز اللہ کے رسول کو ناگوار ہے شرمیلے تھے حیاء والے تھے پاک دامن تھے آپ لیکن ہاں آپ نے دنیا کے ان جھوٹے اور مکار لوگوں کی طرح آپ نے اپنی زندگی کو پیش نہیں کیا بہت سارے جھوٹے اور مکار لوگ یہ کہتے ہیں ساکھ ہم تو اللہ تک پہنچنا چاہتے ہیں ہم شادی نہیں کریں گے ہماری زندگی میں عورت نہیں آئے گی ہم عورت سے دور رہیں گے اور ہم اللہ والے بنیں گے میرے نبی نے شادی کر کے رشتہ ازدواج میں اپنے آپ کو بات کر اور نونوں بیویوں کا حق ادا کر کے دنیا کو یہ میسج دیا کہ اللہ والا وہ نہیں ہیں جو عورت سے دور رہے جو شادی نہ کرے اور جو دنیا سے کٹ کے چلا جائے اللہ والا وہ ہے جو شادی بھی کرے جو بیوی کا حق بھی ادا کرے بچوں کا حق بھی ادا کرے اور سب کے بعد وہ اللہ تبارک پہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو جوڑے حقیقت میں وہ اللہ والا ہے میرے نبی نے شادی بھی کی ہے میرے پیارے ساتھ شیخ یاسر محبور صاحب تقریر کر رہے تھے بڑا اچھا ٹاپکتہ کہہ رہے تھے لوگ کیا کہیں آج کتنے ہمارے نوجوان ہیں وہ انہوں نے تقریروں میں سونا ہے وہ بارات لے کے نہیں جانا چاہتے ہیں گھر میں جب وہ کہتے ہیں کہ ہم بارات لے کے نہیں جائیں گے تو ان کی ماں کہتی ہے لوگ کیا کہیں گے ان کا باپ کہتا ہے لوگ کیا کہیں گے وہ جہز نہیں لینا چاہتے ہیں ان کے گھر والے کہتے ہیں صاحب لوگ کیا کہیں گے آج کتنی رسمیں ہیں اور کتنے غلط رواج ہیں جن کو ہم اور آپ تو نہیں پا رہے ہیں اس لیے کہ لوگ کیا کہیں میرے نبی کی صیرت کا ایک پہلو یہ بھی ہے میرے پیارے ساتھ میرے نبی نے ہر غلط رسم کو توڑا ہے جانتے ہو ایک بڑا عجیب و غریب واقعہ ہے اللہ کے رسول کی زندگی کا ایک بڑی خطرناک رسم تھی اس زمانے میں کہ اگر کوئی کسی لڑکے کو گود لے لیتا تھا تو وہ اس کا سگا بیٹا مانا جاتا تھا اس کا سگا بیٹا مانا جاتا تھا اگر کسی نے کسی کو گود لے لیا اور اس لڑکے کی شادی ہو گئی تو وہ اس کی بہو مانی جاتی تھی کہ صاحب یہ اس کے بیٹے کی بیوی ہے اس کی بہو ہے اللہ کے رسول نے حضرت زید کو گود لے لیا حضرت زید اللہ کے نبی کے گھر میں رہنے لگے پلے پلے جوان ہوئے اور لوگ بھی اللہ کے رسول کا بیٹا ان کو کہنے لگے زید بن محمد کہنے لگے یہ زید کون تھے یہ تھے تو اچھے خاندانوں کے مگر ان کو ڈاکووں نے پکڑ کر کے غلام کی حیثیت سے بیچ دیا تھا یہ مکہ میں غلام بن کر کے آئے تھے یہ تھے تو آزاد مگر غلام بن کر کے آئے تھے تو ان کی وہ حیثیت نہیں تھی جو اور لوگوں کی تھے جب حضرت زید کی شادی کا مسئلہ آیا اللہ کے نبی نے کہا کہ اے زید ہم تمہاری شادی اچھے خاندان میں کرائیں گے اللہ کے رسول نے اپنی پھوپی کی لڑکی اپنی پھوپی کی بیٹی حضرت زینب بن تجہش سے رشتہ بھیجا حضرت زید کا کہ زید سے تم نکا کرنا حضرت زینب تیار نہیں تھی ان کے گھر والے تیار نہیں تھے کیونکہ اس زمانے میں غلام کی حیثیت اور آزاد کی حیثیت میں بہت فرق تھا حضرت زینب کے گھر والے تیار نہیں تھے لیکن پھر بھی جب نبی نے بہت زد کی اور نبی نے پریشہ دالا اور اس کے بعد قرآن کی آیت بھی نازل ہو گئی کہ جب اللہ اور اس کے رسول کوئی حکم دے دیں تو پھر اس کے آگے سر جھکا دینا چاہیے حضرت زینب تیار ہو گئی اور زید کا اور زینب کا نکا ہو گئی لیکن یہ شادی زیادہ لمبی چل نہیں سکتی ایک سال کا ٹائم گزرا نیا بیوی میں انبن 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 ہونے لگی اور اس کے بعد حضرت زید نے حضرت زینب کو طلاق دے دیا اب جب انہوں نے طلاق دیا اللہ تبارک و تعالی نے نبی کو حکم دیا کہ اے نبی اب آپ کو ایک بہت بڑا انتہان دینا ہے ایک بہت بڑی رسم کو توڑنا ہے اے نبی زینب کو جب طلاق ہو جائے اور زینب اپنی عدد گزار لیں تو اے نبی اب آپ شادی کریں گے زینب کے ساتھ غور کیجئے گا سماج کی نظر میں زینب کون ہے نبی کی بہو ہیں نبی نے جس لڑکے کو گود لیا ہے اس کی بیوی ہیں اس کے متلقہ بیوی ہیں اور اللہ حکم کیا دے رہا ہے کہ اے نبی آپ زینب سے نکاح کر دیں تھوڑی دیر کے لیے اللہ کے نبی کو بھی ڈر لگا تھوڑی دیر کے لیے اللہ کے رسول کو بھی ڈر لگا کہ لوگ کیا کہیں گے اللہ نے قرآن کی آیت نازل کر دی یا ایوہا نبی یتق اللہ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا اے نبی کافروں سے مد ڈرو منافقوں سے مد ڈرو اللہ سے ڈرو جب اللہ کا حکم ہے تو تم زینب سے نکاح کر لو نبی نے نکاح کر لیا زینب سے اب چاروں طرف سے نبی کے اوپر حملہ ہونے لگا منافق الگ حملہ کرنے لگے یہودی الگ حملہ کرنے لگے کہ ارے انہوں نے تو اپنی بہو سے نکاح کر دی تین تین اعتراض کیا گیا اللہ کے رسول کے پہلا اعتراض آپ نے اپنی بہو سے نکاح کر لیا دوسرا اعتراض کہ چلو بھائی اگر آپ نے نکاح کر ہی لیا چلو اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت دے دی گئی تھی رسم کو توڑا گیا تھا تو اللہ کے نبی خود نہ کر دے کسی اور کا نکاح کرا دیتے کہ آپ نے کیوں نکاح کیا اور تیسرا اعتراض یہ کیا گیا کہ سارے مسلمانوں کو چار شادی کرنے کی اجازت ہے اور جب حضرت زینب سے اللہ کے رسول کا نکاح ہوا تو آلڑی آپ کی چار بیویاں تھی حضرت زینب آپ کی پانچویں بیوی تھی تو اعتراض کیا گیا کہ آپ نے پانچویں نکاح کیوں کیا تین اعتراض کیا گیا کہ آپ نے اپنے مو بولے لڑکے کی بیوی سے نکاح کیوں کیا دوسرا اعتراض کہ اگر یہ رسم توڑنی ہی تھی اور تیسرا اعتراض کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو نکاح کیا تو آپ نے پانچویں نکاح کیسے کر لیا جب سارے مسلمانوں کو چار نکاح تک کرنے کی اجازت ہے پانچویں نکاح آپ نے کیسے کیا اللہ نے تینوں سوال کا جواب قرآن کی آیت نازل کر کے دیتی ہے اے لوگو محمد کسی مرد کے باپ نہیں ہے محمد کی اولاد میں کوئی مرد نہیں ہے ان کی تو ساری کی ساری بیٹیاں ہیں جب آپ کسی مرد کے باپ نہیں ہیں تو آپ کی بہو کہاں سے آگئی ہے جب آپ کسی اولادِ مرینہ کے کسی مرد کے آپ باپ نہیں ہیں آپ کے جو بھی بچے پیدا ہوئے جو لڑکے آپ کے پیدا ہوئے وہ سب بچپن ہی میں انتقال کر گئے جب آپ کی اولاد میں کوئی مرد نہیں ہے تو تم یہ اتراز کیوں کرتے ہو کہ آپ نے اپنی بہو سے نکاح کیا اور تم یہ کہتے ہو کہ نبی نے پانچویں نکاح کیوں کر لیا ولیکن رسول اللہ وہ تو اللہ کے رسول ہیں وہ تو اللہ کے حکم پر چلتے ہیں اگر اللہ نے حکم دیا اور اللہ نے اجازت دی تو نبی پانچویں نکاح بھی کر سکتے تمہیں کو یہ اتراز کرنے کا حق نہیں ہے اور تم یہ کہتے ہو کہ یہ رسم اللہ کی نبی نے کیوں توڑی وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وہ تو آخری نبی ہیں اب آپ کے بعد دنیا میں کوئی نبی آنے والا نہیں ہے اگر آپ اس رسم کو نہیں توڑیں گے تو کون توڑے گا اس رسم کو آپ ہی کو توڑنا ہے اور آپ نے توڑ کر کے دنیا کو بتا دیا کہ رسم سے بڑھ کر کے اسلام ہوتا ہے رسم سے بڑھ کر کے دی ہوتا ہے جہاں رسم و رواج اسلام سے ٹکرانے لگے وہاں اسلام کو ترجی دو اور رسم و رواج کو توڑ دو تو میرے نبی نے کبھی اس بات کی پروانی کی لوگ کیا کہتے ہیں میرے نبی اتنے پڑے مقام پر فائز ہونے کے باوجود توازو دیکھئے میرے بھائیو آپ کے اندر تکبر نہیں تھا گھمن نہیں تھا حضرت ابو حریرہ کہتے ہیں اللہ کے پیارے نبی جب صحابہ کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے تو اس طریقے سے گھل مل کر کے بیٹھا کرتے تھے کہ اجنبی آدمی آتا تھا تو وہ پہچان نہیں پاتا تک کہ اللہ کے رسول کون ہے اسے پوچھنا پڑتا تک اس میں اللہ کے رسول کون ہے تب اسے معلوم ہوتا تھا آپ اس طریقے سے اپنے صحابہ کے بیچ میں گھل مل کر کے رہا کرتے تھے کوئی دنیا دار آدمی ہوتا کوئی دنیا کی عزت چاہنے والا انسان ہوتا تو وہ اپنی تعریف پر پھولتا اپنی تعریف پر خوشی مناتا اللہ کے نبی اپنی تعریف کرنے والوں کو منع کرتے تھے کہ میری تعریف میں حد سے زیادہ آگے مدھو ایک مرتبہ ایک صحابی آئے کہنے لگے اے اللہ کے رسول آپ تو ہمارے آقا ہیں اور آپ ہمارے آقا کے بیٹے ہیں اور آپ انہیں سب سے بہترین انسان ہیں اور سب سے بہترین انسان کے بیٹے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا اے لوگوں کان کھول کر کے سن لو تم اللہ سے ڈرتے رہو تم اللہ سے ڈرو اور اللہ کا تقوی اختیار کرو لا يستاوینکم الشیطان شیطان تم کو کئی غلط راستے پر نہ ڈال دے انما انا محمد محمد بن عبداللہ میں عبداللہ کا بیٹا محمد ہوں عبداللہ ورسولہ میں اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول ہوں میں نہیں چاہتا کہ تم میرے مقام سے مجھے اوپر اٹھاؤ میرے مقام سے زیادہ میری تعریف کرو میں کبھی نہیں چاہتا یہ اللہ کے رسول کی توازو تھی اس زمانے میں بڑے بڑے جو لوگ ہوتے تھے وہ سواری پر کسی کو اپنے پیچھے نہیں بٹھاتے تھے اللہ کے پیارے نبی حضرت آنس کہتے ہیں اپنی سواری پر اپنے پیچھے صحابہ کو بٹھا لیتے تھے اور اللہ کے نبی زمین پر بیٹھ کرکے کھانا کھاتے تھے اور کوئی غلام بھی اگر آپ کو دعوت دیتا تھا آپ دعوت قبول کرتے تھے اور گدھے کی سواری اس زمانے میں گدھے کی سواری ہوتی تھی لیکن بہت حقیر مانی جاتی تھی کہ بہت کمزور لوگ غریب لوگ کرتے ہیں اللہ کے نبی گدھے کی سواری کر لیتے تھے یہ توازو تھی آپ کے اندر آپ تکبر سے دور تھے گھمن سے دور تھے ایک مرتبہ ایک آدمی آیا اللہ کے نبی کو دیکھ کرکے کھانے لگا اس کے ہاتھ پر کھانے لگے اللہ کے نبی کے چہرے پر ایک وقار تھا ایک حیبتی ایک روپ تھا نبی کو دیکھ کر کھانے لگا اللہ کے نبی نے فرمایا اپنے اوپر کنٹرول رکھو لستو بے ملک میں کوئی بادشاہ نہیں ہوں ارے میں تو ایسی عورت کا بیٹا ہوں جو سوکھا گوشت کھاتی تھی میں آمینہ کا بیٹا ہوں میں مکہ کی ایک عام عورت کا بیٹا ہوں تو مجھے دیکھ کر درو میں کوئی بادشاہ نہیں ہوں یہ نبی کا اخلاق تھا میرے پیارے ساتھ امانت دار اتنے تھے امانت دار اتنے تھے سچے اتنے تھے کہ مکہ کے کافر جو آپ کے دشمن تھے وہ بھی اپنی امانت آپ کے پاس رکھواتے تھے اور جب اللہ کے نبی مکہ سے مدینہ جانے لگے تو آپ نے حضرت علی سے کہا تھا کہ اے علی جب صبح ہو جائے تو مکہ والوں کی امانت ہے ان کو لوٹا دینا یعنی دشمنی کے اس دور میں بھی مکہ والوں کو اپنی امانت رکھنے کے لئے اگر کوئی انسان ملا تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملے تھے عبادت کا شوق ایسا تھا ساری خوبیوں کے باوجود اللہ کی عبادت کا شوق اتنا تھا کہ امہ عائشہ فرماتی ہیں کہ رات میں اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے نبی اتنی دیر دیت تک قیام کرتے تھے اتنی دیر دیت تک کھڑے رہتے تھے تفترہ قدمہ ہو آپ کے پیر پھٹنے لگتے تھے آپ کے پیر پھٹنے لگتے تھے آپ کے پیروں میں سوجن آ جاتی تھی امہ عائشہ کہتی ہے میں نے کہا اے اللہ کے نبی آپ ایسا کیوں کرتے ہیں آپ اتنا لمبا قیام کیوں کرتے ہیں اتنی لمبی عبادت کیوں کرتے ہیں آپ تو بخشے بخشائیں ہیں آپ تو اللہ کے آخری رسول ہیں اللہ نے آپ کی اگلی پجلی تمام خطائیں معاف کر دی ہیں آپ تو اللہ کے آخری رسول ہیں آپ بخشے بخشائیں ہیں آپ کو اتنی عبادت کرنے کی کیا ضرورت ہے اللہ کے پیارے نبی جواب دیتے ہیں کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ دوں یہ میرے نبی کا اخلاق تھا میرے بھائی اور ایک آخری بات بیان کر کے بعد ختم کروں گا انسان کا اخلاق اس کی اصل پر اچھا ہوتی ہے وہ اپنی فیملی کے ساتھ کیسا ہے دنیا کی نظر میں انسان بہت اچھا ہے مگر اس کی بیوی اس کے بارے میں کیا کہتی ہے اس کے بچے اس کے بارے میں کیا کہتی ہیں ہم نے بہت سارے ایسے ریفارمر کو دیکھا ہے بہت سارے ایسے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے کہ ان کی جب گھرے لو لائف میں ان کی پرائیوٹ لائف میں جب ہم جاکتے ہیں تو ہمیں یہ دکھتا ہے کہ وہ اپنی گھرے لو زندگی میں ایک ناکام انسان تھے وہ ایک ناکام شوہر تھے وہ ایک ناکام باپ تھے مگر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہترین باپ تھے ایک بہترین شوہر تھے ایک بہترین آپ نے ایک فیملی کا کردار بھی میرے ہائیوں نبا کر کے دکھایا اللہ کے نبی فرماتے ہیں خیرکم خیرکم لے اہلی تم میں سب سے بہترین انسان ہو ہے جو اپنے پریوار کے لئے بہترین ہو وانا خیرکم لے اہلی اور میں تم میں اپنے پریوار کے لئے سب سے بہترین ہوں ہم آئیشہ سے پوچھا گیا کہ جب اللہ کے پیارے نبی گھر میں رہتے تھے تو کیا کرتے تھے ہم آئیشہ نے فرمایا جب اللہ کے نبی گھر میں ہوتے تھے تو اپنے اہل و آیال کا ہاتھ بٹا دیا کرتے تھے اپنے پریوار کا کام کر دیا کرتے تھے فیضہ حضرت السلام اور جب نماز کا ٹائم ہوتا تھا اللہ کے نبی فوراً مسجد کی طرف چلے جاتے تھے گھر کے اندر آپ اپنے پریوار اپنی فیملی اپنے بچوں کے ساتھ ٹائم دیتے تھے ان کے کاموں میں ہاتھ بٹاتے تھے ایک بہترین باپ بھی تھے آپ حضرت فاطمہ کے بارے میں امہ آئیشہ کہتی ہے کہ اب حضرت فاطمہ آتی تھی اللہ کے نبی اپنی بیٹی سے اتنا پیار کرتے تھے کہ اپنی بیٹی کو دیکھ کر کے کھڑے ہو جاتے تھے اپنی بیٹی کو دیکھ کر کے کھڑے ہو جاتے تھے اور کہتے تھے مرحب امبی بنتی ویلکم مائی ڈاٹر خوشان دیکھ میری بیٹی اپنی بیٹی کا استقبال کرتے تھے اور اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے چوم لیتے تھے آج ہمیں کتنے کتنے گھروں میں بیٹیاں ترس جاتی ہیں اپنے باپ کی زبان سے دو میٹھے الفاظ سننے کے لئے یہ جو ہم آج رونا روتے ہیں ہمارے گھروں کی بیٹیاں بھاگ رہی ہیں ہمارے گھروں کی لڑکیاں بھاگ رہی ہیں گھروں کے ساتھ فرار ہو رہی ہیں وہ محبت کی بھوکی ہیں میرے بھائیوں انہیں جب گھر سے محبت نہیں ملے گی انہیں باپ پیار نہیں دے گا انہیں بھائیوں کا پیار نہیں ملے گا انہیں ماں کا پیار نہیں ملے گا تو کوئی چور کوئی اچکا کوئی ڈاکو آئے گا اور محبت کا لالو پاپ دے کر ان کی عزت کا سودا کرے گا اپنی بیٹیوں کو پیار دو اپنی بیٹیوں کو محبت دو ان کی اس محبت کی جو پیاس ہے میرے بھائیوں ان کے اندر جو محبت کی تشنگی ہے اس کو دور کرو میرے نبی ایک بہترین باپ بھی تھے آپ نے بیٹیوں سے پیار کر کے دنیا کو یہ درس دیا ہے کہ بیٹیوں سے پیار کریں تو میرے نبی کی گھرے لو لائف اللہ کے رسول کی بیویوں کے ساتھ آپ کا جو سلوک تھا بہت سارے واقعات ہیں ٹائم نہیں ہے وقت نہیں ہے آپ دیکھئے اور میں آج یہ پیغام آپ کو دینا چاہتا اپنے نوجوان بھائیوں کو دینا چاہتا کہ فیس بک پر آپ ایٹیو رہتے ہیں آج سب کے پاس اسمارٹ فون ہے موبائل ہے آپ فیس بک چلاتے ہیں دنیا بر کی چیزیں چلاتے ہیں آپ تھوڑا سا وقت نکالو میرے بھائی سیرت کا مطالعہ کرو سیرت کا مطالعہ کرو اللہ کے رسول کی زندگی پر کوئی بھی کتاب پڑو جو اچھی کتاب ہے مثال کے طور پر ایک بہت اچھی کتاب ہے آسان بھی ہے مولانا صفیر امان مبارک قوری کی کتاب الرحیق المختوم اردو میں ہندی میں انگلش میں آج موجود ہے اس کا آپ مطالعہ کریں اگر آپ کے پاس پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے آپ یوٹیوب پر جائیں الرحیق المختوم ٹائپ کریں آپ دیکھیں بہت سارے علماء کے جو ہے کورس ہیں اس کے اوپر ان کے درس ہیں دروس ہیں ان کے اوپر آپ ایک گھنٹہ آدھا آدھا گھنٹے کا درس ہے اس کو آپ ٹائم نکال کر کے سنیے نبی کی سیرت کو پڑھئے میرے بھائی ایک اچھے بزنس مین بننا ہے تب بھی نبی کی سیرت پڑھئے ایک اچھا لیڈر بننا ہے تب بھی نبی کی سیرت پڑھئے ایک اچھا باپ بننا ہے تب بھی نبی کی سیرت پڑھئے ایک اچھا شوہر بننا ہے تب بھی آپ نبی کی سیرت پڑھئے آپ کو نماز پڑھنے کے طریقہ سیکھنا ہے تب بھی نبی کی سیرت پڑھئے اور کاروبار کرنے کے سلیکہ سیکھنا ہے تب بھی نبی کی سیرت پڑھئے میرے نبی نمونہ ہیں آئیڈیل ہیں اس وقت حسنہ ہیں اور نبی کی زندگی کو آج ہم سب کو اپنانے کی ضرورت ہے اور کاش ہمارے وہ بھائی جن کے دماغ میں یہ ڈالا گیا ہے کہ تم جھنڈا لگا لو اور محبت رسول کا حق ادا ہو جائے گا تم جلوس نکال لو اور محبت رسول کا حق ادا ہو جائے گا تم نبی کا نام آنے پر اموٹا چوم لو اور نبی کا حق ادا ہو جائے گا میرے بھائیو شیطان نے آپ کو گلٹ ٹریک پر ڈال دیا ہے شیطان نے آپ کو محبت رسول کے نام پر لالی پاپ تھما دیا ہے آسان طریقہ تھما دیا ہے محبت رسول کوئی پھولوں کا راستہ نہیں ہے یہ کانٹو بھرا راستہ ہے محبت رسول بڑی زمداری کا راستہ ہے جو رسول سے محبت کرے گا اس کی زندگی میں سنت نظر آئے گی اس کے چہرے پر داڑی نظر آئے گی اس کے ماتے پر خجدے کا نشان نظر آئے گا اس کی زندگیوں میں سیرت رسول نظر آئے گی اس کی زبان میں مٹھاس نظر آئے گی اس کی اخلاق میں رسول اکرم کے اخلاق نظر آئیں گے میرے بھائی زبان پر گالی ہے چہرے پر داڑی بھی نہیں ہے نماز سے دور ہیں لیکن ہاں گھر پہ بہت بڑا سہرے کلر کا جھنڈا لگا ہوا ہے اور الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ لکھا ہوا ہے اور گاڑی پر بائیک پر ہم نے جھنڈا لگا کے رکھا ہے تاکہ دنیا کو پتا چل جائے صاحب ہم رسول کے بڑے چاہنے والے ہیں رسول کے اگر چاہنے والے ہو تو رسول کی سنت کے چاہنے والے بنو رسول کی سیرت کے چاہنے والے بنو رسول کے کریکٹر کے چاہنے والے بنو اللہ تبارک پتالہ ہم سب کو اس کی توفیق اتا فرمائے رب العالمین ہمیں اپنے نبی کے اخلاق کو اپنانے کی توفیق اتا فرمائے اللہ تبارک پتالہ ہمارے معاشرے میں جو خرابیاں ہیں جو برائیاں ہیں سیرت رسول کی رشنی میں ہمیں انہیں حل کرنے کی توفیق تا فرمائے جو ہمیں بیمار ہیں اللہ ان کو شفای کامل عجلت تا فرمائے جو روزی روٹی سے پریشان ہیں اللہ ان کے کاربار میں برکت نصیب فرمائے اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے اللہ ہمارے ملک کو ظالموں کے ظلم سے شرینوں کے شر سے محفوظ رکھے اللہ ہمارے علماء کی حفاظت کرے اللہ دین کا کام کرنے والے تمام دائیوں کی حفاظت کرے ہر قسم کی آفت اور مصیبتوں سے ان کو بچائے رب العالمین جو ہم میں سے مسلوم ہیں مجبور ہیں اور کسی بھی طریقے کی مصیبت میں ہیں اللہ ان کی مصیبتوں سے ان کو نجات عطا فرمائے رب العالمین جب تک ہمیں دنیا میں زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ